اسلام علیکم کیا حلب سب کا امید ہے انشاءاللہ آپ سب بھی خیریت کے ساتھ ہوں گے اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سب کو خوش آمدید ویلکم اور امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے ڈینر روٹین شیئر کرنے والی ہوں کہ آج کی پکایا سی تو آپ جہاں جتنے مرضی برطن دھولیں پھر بھی کچھ نہ کچھ برطن آپ کا موں جڑا رہے ہوتے ہیں کہ بہن ہمیں بھی دھولو یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں خیر آج میں جو ڈینر میں بنانے لگی ہوں وہ ہے سندھی بریانی کیمہ سندھی بریانی کیونکہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہے گوشت بھی لانے والے ہیں مسالے بھی لانے والے ہیں تو یہ میں سندھی بریانی پیکٹی لازیزہ کا ہے اس سے بناوں گی لازیزہ کا جو یہ پیکٹ ہے بریانی بنانے کے لیے یہ بہت زیادہ کنوینینٹ رہ جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو لیسا نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں آلریڈی ایڈ ہے تو یہ پیاز ٹماٹر ہری مرچیں دہیں اور کوکلنگ آئل بس اسی سے ہی آپ کی بریانی بن جائے گی چاول تقریباً ڈیر گلاس تھے اور آدھا کیلو کیمہ تھا تو اس کے لیے یہ دو بڑے پیاز کافی تھے پہلے میں اپنی بیٹی کو پانی دے دوں اس کا ہاتھ نہیں نہ جاتا ٹوٹیتا کس لیے مجھے اس کو دینا پڑتا ہے پھر پیاز ان سے وہ سب کو آتی ہے بریانی بنانے کس کو نہیں آتی تو پیاز ان سے وہ میں کوشش کروں گی کہ پتلا پتلا سے کٹھوں اچھا کئی لوگ آلو میں بریانی ڈالتے ہیں نہیں بریانی میں آلو ڈالتے ہیں تو میں ہر بار سوچتا ہوں کہ اس مرتبہ میں بھی آلو ڈالوں گی بریانی میں لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ میں ڈالتے ڈالتے رہ جاتی ہوں اور جو لوگ بریانی میں آلو ڈالتے ہیں وہ بہت تعریف کرتے ہیں کہ بہت مزے کی بندی آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا پیاز جن سے ہیں وہ میں نے سارے کٹھ لی ہیں اب ایک دیچکی میں میں آل ڈال کر اس میں پیاز کو فرائے کروں گی گولڈن ہونے تک لائٹ گولڈن سا اچھا یہاں پر میں آپ سب کے ساتھ ایک کمنٹ شیئر کرنا چاہوں گی جو میں نے اپنی سنو فال والی ویڈیو شیئر کی تھی اس پر مجھے ایک کمنٹ آیا تھا بہت اچھا مجھے لگا تھا بلکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بلکل دل پر جا کر لگتی ہیں یہ کمنٹ کچھ ایسے تھا ایسے تھا ہمارے ہام بھی بہت برف باری ہو رہی ہے اور بہت تھنڈ ہے مجھے تو میری ماں کی دعا لگ گئی ہے وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی میرے بیٹے کو تکی ہوا نہ لگے لگتا ہے آپ کی ماں کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے بلکل جی الحمدللہ میری زنگی میں جتنی بھی نیمتیں ہیں خوشی ہیں سب کو جو کچھ بھی ہوں میں آج وہ اپنی ماں کی دعاوں کی وجہ سے ہی ہوں اور جو بھی بلائیں مصیبتیں پرشانیاں ٹلی ہیں آج تک میری وہ سب میری ماں کی دعاوں کی وجہ سے ہی ٹلی ہیں پیاز جو ان سے وہ گولڈن ہو چکا ہے اس میں میں آپ کی ماں ڈالوں گی اور اسے اچھے سے بھون لوں گی اور ساتھ ہی دوسر طرف میں چاولوں کا پانی رکھتوں گی اور اس میں تین ٹیبل سپون بھر کے نمک ٹالوں گی تو ابھی جو میں نے کمنٹ پڑھ کے آپ کو سنایا تھا اسی کو میں آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیار رکھیں رکھتے بھی ہیں سارے رکھتے ہوں گے اور جن کی ماں نراز ہیں جا کے پلیز انہیں منا لیں آپ کو نہیں پتا کہ جب ماں نہیں رہتی تو زندگی بالکل خالی سی ہو جاتی ہے جن کی ماں نہیں ہے جا کے ان سے کبھی ان کے دل کا حال پوچھیں وہ اپنے دل کا آپ کو خالی پن بتائیں گے ماں کی تو ویسے یہ شان ہے ماں کی ایک دعا زندگی بنا دے گی خود روئے گی مگر تمہیں ہنسا دے گی تو خیال رکھیں خوش رکھیں اپنے پیرنٹس کو جنت پانے کا یہ سمپل سا فارمیولا ہے تو جناب واپس آتے ہیں کیمے کی طرف کیمے کے اندر آپ میں نے بریانی مسالہ چمارٹر اور ہری مرچیں جنسی ہوں سب کچھ ڈال دیا ہے ہری مرچیں تھوڑی موٹی میں نے ڈالی ہیں تاکہ بچوں کو نکالنے میں آسانی رہے ویڈیو کے آنے پر آپ کیلئے ایک میسیج ہے یہ کھاکہ کی طرف سے فیڈیو پری دیکھئے گا ہلو مات کھاکہ جی اس وقت میری گودی میں چڑے ہوئے ہیں اور مسالہ جنسی وہ میں نے اچھے سے بھون لیا ہے مجھے لادر اکیما بھی جنسی نہ پک گیا لیکن پھر بھی میں نے جھکاں دے کر تھوڑے پوائنٹس منٹ اس کو میں نے رکھا اور دوسری طرف میں نے چاول جنسی کو نتھار لیا ہے اور میرے سے گلتی ہوئی کہ میں نے چاولوں کو اسی چھنی کے اندر کیا ہوتا ہے میں نے چاول میں رکھتے ہیں اسی برتن میں ہی میں نے رہنے دیا ہلانکہ میں نے پرات رکھی تھی تو آپ جب بھی چاولوں کو نتا رہے ہیں تو کسی کھلے برتن میں رکھا کریں کاکا بہت تنگ کر رہا تھا تو سوچا پہلے اس کو کوئی ٹکا دوں اس کی یہ فیوریٹ فلم ہے میں بھوتناتھ وہ دیکھتا بڑے شوق کے ساتھ یہ فلم ہے میرے فلم ہے mad یہ گوریٹ فلماا ہے عمارہ یہ 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 ، کچھ فلمنظر ہے اور نا آئے کیوں کافی اچھی فلم ہے ویسے یہ کس کس نے دیکھی ہے بچے آرام سے بیٹھ کے آپ بنگو والی فلم دیکھ رہے ہیں اور میں پاس اب ٹائم ہے میں فٹا فٹ اپنا کام کر سکتی ہوں اور باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور تھن بہت زیادہ ہو چکی ہے کیمہ جن سے پاک گیا ہے اس کا گھی بھی سپریٹ ہو گیا ہے اور اب اس کی کیمہ کی اور چاولوں کی لیئر لگانے کا وقت آ چکا ہے تو سب سے پہلے میں وائٹ رائز کی لیئر لگاؤں گی اور اس کے اوپر جو کیمہ کا جو میں نے بریانی کا سالن بنایا ہے اس کی اور پھر اس کے اوپر دوبارہ وائٹ رائز کی چاول تھوڑے کم لگ رہے مجھے لیکن پھر بھی خیر ٹھیک ہے اچھا اس کے اوپر میں نے پاس خوشک پدینہ تھا وہ میں نے اوپر اس کو سپرنکل کر دیا اور ساتھ میں زردہ رنگ اور یہ تھوڑا سے چاول میں نے بچا لیا تھا کہ اگر میرے بچوں کو مرچے لگے تو میں اس میں ایڈ کر دوں جس دیشکی میں میں نے سالن بنایا تھا اس میں میں نے گرم پانی ڈال کے تھوڑا سا جو بردن دونے والا سابون ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ڈال کے راک دیا تھا تاکہ آسانی سے ساف ہو جائے اس کو میں پکٹ دیوں آبرا ٹھیک ہے آپ کرنا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کو گھماؤں بیٹا گھماؤں جیسے میں کرتیوں ہو گیا ہے نہیں یہ کیا ہو گیا یہ بھی ہے بہت زیادہ اس کو اے اس کو ایسے سے کر شاپاش بھی میری باری ہوگی بریانی جو ان سے تھی وہ آلموسٹ ریدی ہوگی یہ دن پر رکھی ہے اور جدر بچے آگے تھے ماما اورنج کا جوس نکال دیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے نکال دیتی ہوں نکالنا کیا تھا ان کا اپنا دل کر رہا تھا نکالنے کو ویسے تو میرے پاس مشین بھی ہے جوسر بھی ہے میرے پاس لیکن اس کا یہ تھا کہ میں بھائیو اس کو پہلے نکالوں پھر اس کے بعد دھونے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایزی طریقہ آرام سے آپ مینویلی نکال دیتے ہیں بچوں نے کھانا کھا لیا ہے اور میں بنانے لگی ہوں آپ فروٹ چارٹ میرے ہزبینڈ ابھی تک نہیں آئے اور میں نے بھی تک دینر بھی نہیں کیا میں ان کے ساتھ ہی کرتی ہوں مجھے فروٹ چارٹ بہت زیادہ پسانتا ہے لیکن بیج میں بنانا بالکل بھی نہیں پسانتا تو بس پتہ نہیں کیوں مجھے کیوں نہیں کیلا اچھا لگتا ہے خیر بیج میں میں خجوریں بھی ڈالوں گی اور کشمیش بھی مجھے بہت اچھے لگتا ہے لیکن میں اس والی چارٹ میں کشمیش نہیں ڈال رہی تو مینگو ہے اور ساتھ میں یہ ٹوپیکل فروٹس کا ایک ٹین میں ڈالا ہے چارٹ جونسی ہے وہ میں ہمیشہ پرات میں بناتی ہوں چارٹ لگتا ہے اب میں اس میں کریم ڈال رہی ہوں پہلے سے کھولتا ہوں کریم ڈال دی ہے اور ساتھ میں میں چارٹ مسائل ایڈ کروں گی اور پھر اسے فریج میں رکھوں گی جب ہزبین ڈائیں گے کھانا لگے گا پھر کھائیں گے ہزبین ڈال چکے ہیں اور ساتھ میں بہت ہی خوبصورت سا ڈبا لگتا ہے اس میں بسکٹ ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے کھولا نہیں اور نہیں میں نے بھی تک ٹیسٹ کی ہیں کیونکہ بچے جو ان سے تھے وہ سو چکے تھے اور بس ان کے ساتھ ہی ساری خوشیاں ہوتی ہیں تو میں نے سوچیا کال جب سارے کٹھیں ہوں گے تو پھر اس کے اس وقت یہ پیک کھولیں گے اور پھر ہم کھائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے تھے یہ بسکٹ اور یہ آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم ہم لوگوں نے پھر میں نے میرے ہزبین ڈینر کیا ابھی صرف اپنے ہزبین کا میں نے کھانا رکھا ہے ٹیبل پر میرا بھی کچن میں پڑھا ہے فٹا فٹ کھانا کھایا اس کے بعد بچوں کو دیکھ کر آئی اور پھر فٹا فٹ کچن ساف کیا جتنا بھی میں کر پائی تھی تو بس آج کی ویڈیو یہاں تک اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو ایک میسج دینا ہے وہ ضرور سنیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی